اسلام علیکم آج میری اپیل چیف منسٹر سندھ حکومت سندھ وزیر سہیت اور چیف سیکریٹری سندھ سے ہے حیدرباد میں ایک سرکاوز جی جہانگیر انسٹیٹیوٹ آف سائیکارٹری ہے یہ ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے ان کی دیکھ بال کے لیے اور ان کے علاج کے لیے ایک سرکاری اسپتال ہے انسار بڑھنی ٹرسٹ کو چالیس سال ہو گئے ہیں جو اتدہ تھی انسار بڑھنی ٹرسٹ کی وہ جیلوں میں بے گناہ قیدیوں کی رہائی سے شروع ہوئی اور اسی میں ذہنی امراض کے اسپتال تھے جہاں دشمنی کی بنیاد پہ لوگوں کو ذہنی مریض ڈیکلیر کرا کے انڈر تھرٹین لونیسی ایک گرفتار کروایا جاتا تھا گرفتار کروا کے انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا تھا اور جیلوں سے یا تو زندگی ان کی جیلوں میں ختم ہو جاتی تھی یا پھر انہیں سائیکارٹرک سینٹر بھیجوا دیا جاتا تھا جو زمانے میں منٹل ہاسپٹل کہلاتے تھے انسار بڑھنی ٹرسٹ کی بے پناہ کوششوں کے بعد یہ نام تبدیل ہوئے اور جن لوگوں نے کیے میں ان کا مشکور ہوں حکومتوں کا اب چونکہ انسار بڑھنی ٹرسٹ جہاں بے گناہ قیدیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہا تھا جہاں ذہنی مریض نہ ہونے کے باوجود ذہنی اسپتالوں میں داخل کر دی جانے والے یا جیلوں کے منٹل وارڈ میں داخل کر دی جانے والے سزا دے کے قیدیوں کی مدد کر رہا تھا وہاں ڈرگز کے خلاف بھی اپنی آواز اٹھا رہا تھا اور جو لوگ ڈرگز میں عادی ہو رہے تھے ان کی ڈرگز کا عادت ختم کروا کے ان کے علاج کروا کے ان کو معاشرے میں بحال کر رہا تھا کافی عرصے سے ڈرگز کے حوالے سے تھوڑی کچھ ہماری کوتائی رہی لیکن پھر ایک دفعہ میں نے کہا کہ کسی کو گولی مار دی کسی نے اور وہ مر گیا تو وہ ختم ہو گیا ڈرگز ایک ایسی چیز ہے اور اب تو کس کس نام سے آ چکی ہے کہ جو پورا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے پورا پورا بہت ہی برے حالات میں چلے جاتے ہیں اور بچے فیشن میں شروع کرتے ہیں اس کے بعد اب تو لڑکیاں کالیجوں میں یونیورسٹیوں میں سکولوں میں اور نام نہاگ بڑے گھرانوں میں بھی یہ صورتحال گھمبیر ہوتی چلے جا رہی ہے این ایف ایک ادارہ ہے جو انٹی نارکوٹک فورس ہے جو ان ڈرگز کے خلاف کام کرتا ہے اور این ایف کا ایک ہسپٹل ہے لیاری میں میں نے خود دو تین دفعہ وزٹ کیا ہے دی آر ڈوئنگ آ گریٹ ونڈر فل جوب میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن یہ نا کافی ہے کوئی دو سو دھائی سو بستروں کا ہسپٹل ہے لیکن یہ نا کافی ہے تو انسار بڑھنی ٹرس کے علم میں آیا کہ جو سرکاوز جی انسٹیٹیوٹ آف سائکارٹری ہے وہاں پہ بھی ایک ہسپٹل بنانے کی کچھ جگہ لے کے جگہ بنائی گئی ہے ذہنی مریضوں کے ساتھ ایک حصہ الگ کر کے جو ڈرگز کے ایڈکٹس ہیں ان کے لیے ان کی سہتیابی کے لیے ان کی بحالی کے لیے لیکن مجھے حیرت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈرگز کا پھیلنا ان کا استعمال اور اس کے بعد اس ہسپٹل میں ہیڈراباد کے جگہ فراہم ہونے کے باوجود جگہ بننے کے باوجود فرنیچر آ جانے کے باوجود ایکیپمنٹس آ جانے کے باوجود دوائیاں آ جانے کے باوجود یہ ابھی تک شروع نہیں کیا گیا ہے یہ انتہائی کوتہائی ہے انتہائی کوتہائی ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر سنگھ ہیلتھ منسٹر اور چیف سیکریٹری سنگھ اس پہ توجہ دیں گے اور اس کی فوری طور پر اس کا ہفتتہ کریں گے اور اس کو شروع کر دیں گے اور میں انتظار کروں گا کہ یہ کتنے دنوں میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا کتنے دنوں میں یہ شروع ہونے جا رہا ہے آج میں اور شاہین برنی ہم برگیڈیر منصور جنجوہ سے جو این ایف سنگھ کے صدر ہیں جو ہیڈ ہیں جو کمانڈر ہیں این ایف سنگھ کے ان سے بھی ہم نے ملاقات کیے اسی سسلے میں اور ان سے بھی ریکویسٹ کیے کہ وہ بھی اس سسلے میں انسار برنی ٹرس کا ساتھ دیں اور انسار برنی ٹرس ان کا ساتھ دے اور یہ ہسپٹل شروع ہو جائے ایک سٹی بڑی سٹی ہیڈراباد جیسے شہر میں اس ہسپٹل کا شروع ہونا انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے جو حالات چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں نے لیٹر بھی بھیجائے چیف منسٹر کو چیف سیکریٹری کو اور ہیلپ منسٹر کو تو میں ایک ویڈیو پیغام بھی دے دوں کہ پہلے کیا چیز چیف منسٹر تک پہنچتی یہ میرا ویڈیو پیغام یہ میرے لیٹرز اور اس کے اوپر کتنے دنوں میں میں نے کہا مہینے نہیں چاہیے کتنے دنوں میں یہ کام مکمل کیا جاتا ہے اور اس کا احتیاط کیا جاتا ہے اور اس میں علاج مالجہ شروع کیا جاتا ہے تو میں ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا التجا کروں گا درخواست کروں گا کہ ایسے کاموں میں دیر نہیں ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر ہیلپ منسٹر اور چیف سیکریٹری اس پہ فوری نورٹس رہیں گے شکریہ سیکریٹری اس پہ فوری نورٹس رہیں گے شکریہ